ڈائیوو کا ٹرمینل یا بورڈ دیکھ رہے ہوں گے اور اس کے آگے وہ سامنے جی خمبے کے اوبر بیٹھے ہیں بابا کیف سی چشمہ لگا کے جیسے آج کل وہ ٹاک پہ کلپ وائرل ہے چشمہ لگاؤنا سر یہ دیکھیں جی میرا پاکا آ چکا ہے اور یہ چنے اور اندر ایک کوفتہ اور یہ ہے جی رائے ہاں جی دوستو تو جی گن ہماری سیٹ ہو چکی ہے اور یہ جی وہ گن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو تو آپ سب لوگ کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل تو آج ہی میں جا رہا ہوں بھاولپور کچھ کام ہے مجھے تو میں نے سوچا چلو آج کا ولوگ ہی بنا لیتے ہیں ایک فرینڈ ہے ان کے پاس بھی جانا ہے اور میں جا رہا ہوں جی بائیک پہ تو راستے کی جو ویڈیو ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی بائیک نکالتے ہیں اور چلتے ہیں بھاولپور بس چلیں جی اس کو سٹارٹ کرتا ہوں اور نکلتے ہیں آج کا جو ولوگ ہے بڑا مزے کا ہونے والا ہے تو آج جو یہ میرے ہیلمیٹ پہ کیمپ لگا ہوا ہے اس سے آپ کو ساری ویڈیو دیکھنے کے لیے ملے گی اور جی بچہ پارٹی آج خود چلی گئی ہے بائیک پہ دوسرا بائیک ایک ہے تو میں نے ان کو بولا ہے کہ آج آپ جی اس پہ چلے جاؤ مجھے شاید دیر ہو جائے ان کی ٹوشن کا ٹائم تک پھر میں آ جاؤں گا وہ اس لیے کہ ٹوشن جہاں وہ پڑھتے ہیں وہاں ایک تنگ گلی ہے وہاں بائیک نہیں باہر کھڑا ہو سکتا تو اس لیے جب تک میں انشاءاللہ واپس آ ہی جاؤں گا تو سامنے میرے ہے جی میرے سٹی کا اسٹیشن سمہ سٹھا جنگشن ریلوے اسٹیشن جو کہ کبھی کسی دور میں بہت ہی زیادہ مسروف ترین اسٹیشن تھا لیکن اب جی اس کے حالات دیکھیں کہ بلکل یہ ویران ہے مشکل سے دو یا تین ٹرین کا صرف ابھی ایدھر سٹاپ ہے نہیں تو جی پہلے ایدھر کوئی بھی ایسی ٹرین نہیں تھی کہ جس کا ایدھر سٹاپ نہیں ہوتا تھا اور ہر ٹرین ایدھر آدھا گھنٹہ بیس منٹ جی ایدھر رکھے پھر آگے وہ سفر کے لیے روانہ ہوتی تھی یہی پہ اس کی گاڑی کی ساری مینٹینس کا چیک اینڈ بیلنس کیا جاتا تھا اس طرح کا جی کچھ دور تھا اور میں آگے ہوں جی بزار پہنچ گیا ہوں یہ جی میرے شہر کا بزار ہے ایک چھوٹا سا تو بس ایدھر سے ابھی میں نے جانا ہے بائیک میکینک والی شاپ پہ وہاں سے بس اس کی تھوڑی بہت اس کی سروس کروانی ہے اور پھر جی نکلنا ہے بہاولپور کے لیے بائیک کی سروس کروا کے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کس لیے آج جا رہا ہوں بہاولپور اور جی یہ میں پہنچ چکا ہوں ادھر بائیک میکینک کی شاپ پر اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے اس کی سروس ہوتی ہے جیسے جنے نکلتے ہیں بہاولپور کے لیے تو بس جی بائیک ہو چکا ہے ریڈی اور ابھی چلتے ہیں بہاولپور کے طرف اور راستے میں پیٹرول ڈلوانا ہے ایشیا کیفے والے پمپ سے مطلب کہ گو کا پمپ ہے وہ وہاں سے میں اکثر جب بھی بہاولپور جاتا ہوں تو پیٹرول میں وہی سے ڈلواتا ہوں اور یہ میرے رائٹ سائیڈ پہ آگئے جی سیول ہاسپیٹل سمسٹا تھا یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اور دوستو جو پیٹرول کی صورتحال ہے اور جو اس کی قیمتیں ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا ساروں کو اور سننے میں آئے کہ مزید ابھی اور جو ہے وہ پیٹرول بڑھ جانا ہے ریٹ اس کا اور میرے بائیک کو ریزرب بھی لگ گیا جی میں نے پیٹرول کا نام لیا ہے تو جو سمسٹا سے بہاولپور کا چکر ہوتا تھا بائیک پہ وہ دقریباً کوئی ڈھائی تین سو میں لگ جاتا تھا اس کے بعد جی پانچ سو میں لگنے لگ گیا اور اس کے بعد جی سات سو میں لگنے لگ گیا اور اب دقریباً جی ہزار لگ جاتا ہے کیونکہ وہاں گھومنا پھر نہ بھی ہوتا ہے دردر کہیں جانا ہوتا ہے تو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں اس طرح تو بائیک تو پھر چلتا ہے نا تو اس لیے آپ یہ دیکھ لیں آپ کہ پہلے جو گاڑی ہوتی تھی وہ بندہ ہزار پہ میں بھاول بر کا چکر لگا کے آ جاتا تھا لیکن جی اب صورتحال بدل گئی ہے اب وہی ہزار کا پٹرول لگنا اس میں ون ٹو فائف اور میرے پاس تو ٹی لیکس ہے تو اس میں لگ جاتا ہے مین ہائی وے جی آ چکا ہے اور ابھی ہم نے منڈا ہے جی لیفٹ تو یہ ہے جی وہ مین ہائی وے اور بائیک سرویس کروانے سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں کس لیے آج جا رہا ہوں بھاول بر اور وہ اس لیے جی میں آج جا رہا ہوں بھاول بر کے ایک ہمارا گروپ ہے بھاول بر کا نواب بائیکر کے نام سے تو ان کے ایک سینئر رائیڈر ہیں ہمارے انہوں نے ایک لی تھی ائر گن اس کی کوئی سیٹنگ وغیرہ کرنی تھی اس کے اوپر سکوپ لگانی تھی سکوپ کی سیٹنگ کرنی تھی یہ ہے جی ایشیا کیفے تین سو اور سات رپیجی لیٹر ہو چکا ہے پیٹرول اس ٹائم تیرہ سو کا ڈال دو بس جی پیٹرول ڈل چکا ہے اور اب ہم جی پھر روانہ ہے بھاول بر کی طرف اور دوستو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بہت ہی زیادہ گھنا جنگل آپ کو ایک نظر آ رہا ہے اور دونوں روڈ کے دونوں طرف جیسے کہ میں جی پنڈی اسلامباد ہم تور پہ جاتے ہیں میں اور ہیدر اور اس کے گرد بھی اسی طرح کی ہریالی ہوتی اور درخت ہوتے ہیں بڑے بڑے اور اسی روڈ پہ جی سامنے یہ آتی ہے کہ ہمارے بھاولپور کی جانور منڈی جسے ڈنگر منڈی بھی کہتے ہیں تو آج بودھ ہے تو آج جی جو منڈی ہے وہ چھوٹے جانوروں کی ہے جیسے بھیڑ بکریاں اس طرح اور یہ ابھی ہم انٹر ہو گئے ہیں بھاولپور سٹی کی طرف یہ آپ کو فروٹس کی ریڑیاں نظر آ رہی ہوں گی تو یہ سبزی منڈی کی باہر کے مناظر اور یہ اس کا مین گیٹ ہے یہ دیکھیں اور میرے جو لیفٹ سائیڈ پہ ہے وہ یہ ساری سبزی منڈی ہے اور صبح کے ٹائم تو جی تر بہت ہی زیادہ رش ہوتا ہے اور میرے یہ لیفٹ سائیڈ پہ جی آگیا ہے ڈائیوو کا ٹرمینل یا بورڈ دیکھ رہے ہوں گے اور اس کے آگے وہ سامنے جی خمبے کے ور بیٹھے ہیں بابا کیف سی اینک پین کے چشمہ لگا کے جیسے آج کل وہ ٹک ٹاک پہ کلپ وائرل ہے چشمہ لگاؤنا سر تو وہ آل ریڈی چشمہ لگا کے بیٹھے ہیں دوستو صبح ناشتہ میں نے کیا نہیں تو بس خالی میں نے چائے پی تھی تو اس کے بعد یہ ابھی بھوک بڑی ٹیٹ کر کے لگ رہی ہے تو سوچ رہا ہوں کہ کہیں رکوں ناشتہ کر لوں دیکھتے ہیں جی کوئی جگہ پھر وہاں پہ ناشتہ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر باقی جو کام ہے وہ کرتے ہیں اور سامنے آ چکا ہے جی ہمارے بھاولپور کا بڑا مشہور چوک جسے بولتے ہیں چوک فووارا تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ادھر ایک ناشتے والا پوائنٹ ہے تو سہی وہاں میں دیکھتا ہوں چل کے لیفٹ سائیڈ پہ پوائنٹ ہے تو سہی ناشتے کا ناشتے میں کیا ہے ناشتے میں کیا ہے ناشتے میں سہر انڈا جنے ہیں ہاں جوٹا جنے ہیں لان ہے پروٹھا ہے چلو 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 ہاں پروٹھا بنا ہوا ہے یا بنائیں گے بنائیں گے بنائیں گے یا فریش بنا ہوا ہے یا چلو بنا دیں تو اچھا ہوا ہے چلو تو جی میں آ چکا ہوں جی ادھر ناشتے کے لیے اور میں ادھر آیا ہوں جی لہوری نان شاپ جو چوک پوارا پر ہے چوک پوارا سے اگر ہم جائیں احمد پوری گیٹ کے اندر تو بلکنی احمد پوری گیٹ کے اندر ایک بند روڈ اندر آ رہا ہے تو اس طرف یہ شاپ ہے ناشتہ میرا جی آ چکا ہے اور میں نے آرڈر کیا ہے پراتا چنے ایک کوفتا اندر اور رہتا رہتا ان کا بڑا مزے کا ہوتا ہے اور بڑا فریش رہتا ہوتا ہے یہ دیکھیں میرا پراتا آ چکا ہے اور یہ چنے اور اندر ایک کوفتا ہے اور یہ ہے رہتا رہتا ان کا بڑا مزے کا ہوتا ہے آپ کا کمی بھی اتفاق گاول پرانے کا آپ نے درور ٹرائے کرنا یہ شواپ کنام ہے مطرحہ کر کے بازی ابھی ناشتہ کرنا تو دوستو ناشتہ ہو چکا ہے اور اس کے باد باریاں گی دھیں کی جو جو میرا سامنے رہتا اور چھوڑے ہیں تھوڑے سے ابھی ان کو میں نے مکس کر دا رہتا کھانا ہے آپ نے بھی ٹرائے کرنا بڑا مزے گا جی دوستو تو ناشتہ جی ہو چکا ہے ابھی چلتے ہیں سے آگے جو باقی جو کام نا ناشتے کا جو میرا بھیل بنا ایک سو پچاس اتنا سا جی میرا بھیل بنا بڑا مزے کا ناشتہ تھا اور ریزین اگر فرائز تو بچ ہی کلتے ہیں ابھی ادھر سے آگے اور یہ بھائی سامنے جو پراثہ بناتے ہیں تو یہ بھی میں نے گیا میں تھوڑا سا دکھا دوں اور بڑا مزے کا پراثہ تھا اور یہ ان کے شعب کا تھوڑا سا ویو آپ دیکھ لیں اور یہ سامنے ان کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے اور ابھی ادھر سے نکلتے ہیں آگے اپنی منزل کی طرف اور جی ابھی آ چکا ہوں میں بھاول وکٹوریا ہسپٹل اور میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ نے اکثر میرے ویلوگ میں دیکھا میں ہیں ان کا آپ ریٹ ہوا ہے تو جا کے پتہ چلے گا کہ سب خیریت کرے کیا ہوا ہے اور ان کی آیادت بھی کر لیتے ہیں یہ سرجیکل ون کس طرف ہے پرلی طرف سے نزدیک پڑے گا یہ ہی سے نزدیک ہے ادھر سے نزدیک ہے جی تو ابھی ہسپٹل سے میں ہو کے نہیں بنائی میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں ہسپٹل کے اندر ویڈیو بناتا یا اس طرح کچھ اس ٹیم میں یہ پہنچ چکا ہوں یہ بھی ہمارا بہاولپور کافی مشہور اور فیمس چوک ہے فرید گیٹ یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو سامنے اور یہ اس طرح کے کوئی بہاولپور کے اندر میرے خیال سے کوئی چھ سات یا سات آٹھ گیٹ ہیں جو نواب بہاولپور نے بنوائے تھے اور ابھی میرے سامنے یہ یونیورسٹی چوک ہے جہاں پہ ہمارے بہاولپور کا ایسی کالج اور یونیورسٹی علیمی ادارے ہیں یہ بہاولپور کے تو یہ چوک آگیا روڈ ہے لیکن وہ تھوڑا راستہ لمبا بڑھ جاتا ہے یہ شارٹ ہو جاتا ہے اس لئے میں کہا چلو یہاں سے چلا جاتا ہوں تقریبا میں پہنچ چکا ہوں گھر کے پاس گلیوں میں گھوم رہا ہوں لگتا تو یہ ہی ہے گھر ہاں یہ ہی گھر اسلام علیکم جی دوستو ابھی آگے ہوں میں زبیری صاحب کے پاس جیسے میں نے آپ دکھایا کہ ابھی میں پہنچ جا تھا باقی جی جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے ابھی دیکھتے ہوں دوبارہ سے اس کو کیا مسئلہ ہوا ہے تو وہ سیٹ کرنی ہے اس کی سیٹنگ کرنی ہے باقی میں کا جو جس پہ گن رکھ کے اس کو نشانہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد یہ مگائیں نئے اس کے پیلٹ مطلب کہ جو چھرے اس کے اندر استعمال ہوتے ہیں اور یہ پڑی ہے جی ایر گن تو یہ جی ہے ہماری ٹارگیٹ شیٹ جس کے اوپر ہم نے اس کو دوبارہ سے زیرو تو بس ٹھیک ہے جی ابھی سمان شمان اٹھاتے اس کو سیٹ کرتے اور گن کی سیٹنگ کرتے اور اس کو زیرو کرتے ہم آ چکے ہیں سامنے ٹارگیٹ شیٹ ہے وہ بھی لگا لیا اور چیر رکھ لیا تقریبا یہاں سے کوئی 32 سے 35 یار ہے جس پہ ہم گن کو زیرو کریں گے اور اس کی سیٹ کریں گے اور وہ سامنے ٹارگیٹ شیٹ ہے جس پہ میں نے ٹارگیٹ لینا ہے ہاں جی دوستو گن ہماری سیٹ ہو چکی ہے تو بڑی محنت ہوئی ہے ہماری دھوب میں گرمی میں میرا برا حشر ہو گیا پسینے سے بال بھی نظر آ رہوں گے عجیب سے ہو رہے ہیں تو کارٹن کا سوٹ میں پہن گیا تھا اور پسینے سے جو ایسی ہو گئی ہے اور یہ جی وہ گن ہے جس کو ہم نے سیٹ کی ہے باقی وہ جس کی ٹارگیٹ شیٹ ہے وہ بھی اس کا میں آپ کو دکھاتا ہوں میں ویڈیو آپ کو دکھا سکا کہ میں اکلا محنت کر رہا تھا بندہ تھا کیمرہ پکڑ ویڈیو بنانے والا تو اس لئے یہ دیکھیں یہ ہماری ٹارگیٹ شیٹ تھی جس کا ہم نے ٹارگیٹ لے رہے تھے گرمی بہت ہے گرمی سے پورا آشر ہو گیا اور باقی جو ہے مجھے گھر سے بھی کال آئی ہے کیونکہ بچوں کی ٹوشن کا ٹائم ہونے والا ہے سکول سے تو آئی گئے ہوں گے جیسے میں نے بتایا تھا وہ ایک اور گھر موٹسا گئے اس پر چلے گئے تھے تو بس میں بھی جی اب ہی در سے نکلتا ہوں گھر کے لئے نکلنے لگے ہیں یہاں سے گھر کی طرف ہاں جی بس کرمی میں جو ہے نا پورا ہشر ہو گیا ہاں جی دوستو میں جی پہنچ گیا ہوں گھر ابھی آیا ہوں تھوڑی دیر پہلے نہایا فریش ہوا ہوں اور کپڑے چینج کی کرمی شام ہونے والی ہو گئی ہے کیونکہ راستے میں ایک اور دوست مل گیا تھا اس کے پاس میں پھر رک گیا میں نے کہا ٹائم تو ویسے کافی زیادہ ہو گیا بچے بھی آج پیدھل ہی چلے گیا تو اس لیے میں نے کہا چلو اب لینا تو شام کوئی ہے اور دوستو یہ تھا جی آج کا میرا ویلوگ آپ کو اچھا لگ تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور جو بیل والا آئیک ایکن ہے اسے ضرور پیس کر دیا کریں اللہ حافظ